بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین اسلامیک انفارمیشن ایج کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم اسلامیک انفارمیشن ایج لائے آپ کے لئے ماہی محرم الحرام کے پہلے جمعت المبارک کے دن کے حوالے سے ایک ایسا عمل جو آپ نے زہر کی نماز کے بعد کرنا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو بھی دعا ہے جو بھی حاجت ہے وہ ضرور پوری فرمائے گا قبول فرمائے گا تو ناظرین اس عمل کو جاننے کے لئے ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل اسلامیک انفارمیشن ایج کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محرم الحرام کے مہینے کے صدقے شہدائے کربلا کے صدقے آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم انائت فرمائے وہ لوگ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے جو کرزدار ہیں انہیں کرز سے نجات عطا فرمائے وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے اور یہ عمل جو آپ نے آج کرنا ہے ہماری دعا ہے کہ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی جائز دلی حاجات کو پورا فرمائے ناظرین محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ مہینہ بڑا خرمت والا مہینہ ہے ناظرین جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن بڑا برکتوں اور فضیلتوں والا دن ہے آج کا دن ایسا دن ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے اور اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا خوب خوب ذکر کریں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کا توفہ پیش کریں اور اپنے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنی دعاوں کو طلب کریں کیونکہ آج کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے تو ناظرین وہ وقت وہ لمحہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو آج کے دن آپ نے ایسے گزارنا ہے اس دن کو ہر عمل اس طرح سے کرنا ہے جس سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو اور اپنی زبان پر درود پاک جاری رکھنا ہے اور اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے پروردگار سے دعا مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن کے صدقے آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اور ہماری خطاوں کو معاف فرمائے گا ناظرین جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کا خاص اعتمام کریں غسل کریں اور ناخن تراشیں ناخن تراشنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ جمعہ کے دن ناخن تراشتے ہیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے اگر آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں پاکیز کی اختیار کریں گے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے تو ناظرین یہ دن ہمیں نصیب ہوا ہے محرم کا مہینہ ہے تو آپ نے اس دن کو ضائع بلکل بھی نہیں کرنا ایک ایک وقت ایک ایک گھڑی آپ نے اس طرح سے گزارنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ایسے عمال سے ایسے کاموں سے گریز کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی حاصل ہو کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کبھی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ناظرین اگر آپ پریشان حال ہیں آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی آپ کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں چاہے آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں نوکری کی تلاش میں ہیں اور آپ کو نہیں مل رہی آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ وظیفہ لازمی کریں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ زہر کی نماز کے بعد یعنی جمعت المبارک کی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر یارہ یارہ بعد درود پاک پڑھنا ہے اور ایک سو یارہ مرتبہ چھوٹا سا عمل ہے صرف دس منٹ کا عمل ہے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ یا اللہ ہو یا باستو یا اللہ ہو یا باستو ایک سو یارہ مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہوگا جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن کے صدقے اور اس قبولیت کی گھڑی کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی